ایک آیت قرآن کی پڑھتا ہوں کسی شخص کو پہچاننا ہو نا پہچاننا اس کے لئے بہترین آیت ہے یہ جو قرآن نے بیان کی ہے وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا اُو کیا ہے پوری آیت لا يُوَدِّي إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا وَمِنْ هُمْ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْتَارِ يُوَدِّهِ إِلَيْكَ اللہ نے اہلِ کتاب کے دو حصے کیے اللہ کہتے ہیں اہلِ کتاب میں یہودون و سارہ میں کچھ بڑے اچھے ہیں ان اچھوں کے لئے اللہ نے پیسوں کے لیندین کو میار بنایا ہے اللہ کہتے ہیں کچھ اہلِ کتاب ایسے ہیں سونے کا پہاڑ بھی دے دوگے واپس لوٹا دیں گے بالکل وقت میں تمہارے گھر لے کے کھڑے ہوں گے بھئی آپ سے اتنے دن کے لئے ادھار لیا تھا یہ لو بھئی سونے کا پہاڑ بھی ایک ذرہ اس میں سے نہیں لیں گے لیکن فرمایا ان میں کچھ ایسے لچڑ ہیں کہ ایک دینار ان کو دے دیا تم سر پہ جب تک مسلط ہو کے چوبیس گھنٹے کھڑے نہیں راؤگے ان کی جیب سے وہ ایک روپیہ واپس نہیں نکلے گا اب آپ اپنے آپ کو اس میعار میں دیکھ لو کہ آپ کیسے ہو آپ ابھی تو آپ کے پاس ٹکا نہیں ہے نا کل سوسائٹی میں نکلو گے لوگ لائیں گے یہ زکاة کا پیسہ والی صاحب کسی بیوہ کو دے دینا یہ جناب مدرسے میں چندہ دے دینا ہو سکتا ہے آپ اپنا مدرسہ کھول کے بیٹھ جاؤ اس کے بعد پتا چلے گا آپ میں امانت کتنی ہے جب پیسوں کے لیندین ہوں گے تجارت ہوگی خرید و فروغ کے معاملات ہوں گے بڑی دو نمبری ہیں بھائی بہت دو نمبری ہیں آپ عظم کرو ہم نے کسی کی جیب پہ کبھی نظر نہیں رکھنی کسی کے ساتھ پیسوں کا لیندین ہوا تو کبھی ایسا نہیں ہوں کہ لوگ ہماری طرف انگلی اٹھائیں کہ یہ آدمی پیسوں کے معاملات میں گڑھ بڑھ کرتا ہے